کروں گا تاکہ ہر حوالے سے کنکلوین ہو جائے علمی پوائنٹ نمبر ون رمضان کا تعیون چاند کو دیکھ کر کیا جائے گا نہ کہ کوئی ایسٹیمیٹڈ کیلنڈر بنایا جائے گا کوئی ماتیمیٹیکل کلکولیشن کر کے البتہ ان چیزوں کے حوالے سے ٹیلیسکوپ ہو دوربین یا مہر فلکیات ہو ان کی مدد ضرور لی جا سکتی ہے دوربین کی بھی مدد لی جا سکتی ہے لیکن چاند کو دیکھنا یہ ضروری ہوگا احادیث کی روشنی میں کیونکہ چاند کا دیکھنا شاعر اسلام میں سے ہے جسٹ لائک آزان آج آزان کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو بہت کم ہی ہوتا ہے کہ آزان کی آواز سن کر مسجد میں جاتا ہوں پتا ہوتا ہے ایک بڑے زور کی نماز ہے اس کے اعتبار سے ہم چلے جاتے ہیں آزان کی آواز آئے یا نہ آئے آفیسیز میں مؤمن نہیں آتی ہے تو اب آزان کی ضرورت باقی نہیں رہی لیکن شاعر اسلام کے طور پر ہم آزان دیتے ہیں اس سنت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اسی طریقے سے تواف کے پہلے تین چکروں میں جو عمرے کے لیے تواف ہوتا ہے رمل کرنا یعنی مرد کا اکڑ کر چلنا وہ تو اس کا کونٹیکسٹ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے مسلمان مدینے میں گئے ہیں وہ تو بیماریوں کی سرزمین ہے کمزور ہوں گے تو اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن سنت آج تک باقی ہے سنت اپنی جگہ رہے گی اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا باقی جعوید احمد غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ اگر زہر کے وقت بادل نظر آ جائیں اور بالکل اندھیرہ چھا جائے تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کر ہی روزہ کھولتے ہیں ہم یہ نہیں ہوتا کہ اندھیرہ نظر آ گیا تو اب ہم روزہ کھول لیں تو اس وقت تو ہم اعتماد جو ہے وہ آسمان کے اوپر نہیں کرتے بلکہ گھڑی کے اوپر کرتے ہیں تو بالکل یہ ان کی دلیل صحیح ہے لیکن گھڑی کے اوپر جو ہم اعتماد کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائیو وہ ڈیفینیٹ ہے سولر کلینڈر جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہے اکتیس جنوری دو ہزار ایک کو جو طلوع افتاب کا ٹائم ہے وہ اکتیس جنوری تین ہزار ایک کو بھی وہی ہوگا سولر کلینڈر میں کوئی فرق نہیں آتا تلوع اور غروب کے اعتبار سے لیکن جو کمری کلینڈر ہے لیونر کلینڈر ہے اس میں تو آپ ڈیفینیٹ کار ہی نہیں سکتے اس دفعہ رمضان کا مہینہ اگر انتیس کا ہے تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ تیس کا ہے اس سے اگلی دفعہ پھر تیس کا ہے پھر تیس کا ہے پھر دو انتیس کے آ جائے تو یہ تو آپ پریڈیٹ کار ہی نہیں سکتے یہ پوزیبل ہی نہیں ہے لہٰذا یہ ان کی دلیل اس اعتبار سے بالکل غلط ہے کہ ہم گھڑی کو دیکھ کے چونکہ چل رہے ہوتے ہیں تو گھڑی کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ سورج سے لیٹڈ ٹائمنگ کو ضرور ایڈجسٹ کر سکتے ہیں چاند سے لیٹڈ چیزوں کو ہم گھڑی کی بنیاد کے اوپر یا کیلکولیشن کی بنیاد کے اوپر نہیں کر سکتے وہ پریڈکٹ کرنا آل موسٹ ایمپوسیبل ہے اندازہ تو لگایا جا سکتے ہیں سوٹ ویرز بھی بنے ہوئے ہیں میرے علم میں بھی ہے اکثر اوقات وہ صحیح کلکولیشن بھی کر دیتے ہیں لیکن احادیث کی روشنی کے اندر فیزیکلی چاند کا دیکھنا ضروری ہے تو سولر ایئرز کے اندر آپ دیکھیں جنوری اگر اکتیس کا ہے تو ہمیشہ اکتیس کا ہوگا لیکن چاند کے مہینوں میں اگر رمضان انتیس کا ہے کبھی تیس کا ہوگا کبھی انتیس کا ہوگا کبھی پھر تیس کا ہوگا یہ چینج ہوتا رہے گا لہٰذا دونوں کو ایک جیسا ماننا یہ بالکل غلط قیاس ہے اس کو ہم بالکل ایکسپٹ نہیں کرتے اور اس میں حکمت کیا آپ دیکھیں کہ گرمیوں اور سردیوں کی نمازیں تو ہم انجوائے کرتے ہیں چاروں موسم خصوصا سب کانٹیننٹ میں تو چاروں موسم ہوتے ہیں اسی طریقے سے امریکہ میں بھی چاروں موسم ہوتے ہیں لیکن گرمیوں اور سردیوں کے روزے اسی صورت میں انجوائے کیے جا سکتے ہیں جبکہ اس کو لیونر ایئرز کے اعتبار سے لے کر چلا جائے ورنہ تو اگر جون جولائی کے روزے ہوتے تو ہر دفعہ جون جولائی کی ہوتے تو یہ اللہ تعالی نے جو چاند کا سال دو سو پچپن دن کا ٹو فیفٹی فائیو ڈیز اور سورج کا جو سال ہے سولر ایئر جو ہے وہ ٹو سکسٹی فائیو کا رکھ کے یہ دس دن کے فرق سے یہ رمضان شریف جو ہے سولر کے جو دو سو پیسٹھ دن اور چاند کے دو سو پچپن دن یہ جو دس دن کا فرق ہے تین سو سوری تین سو پچپن اور تین سو پیسٹھ دن یہ جو دس دن کا فرق ہے اس کی وجہ سے وہ ہمارے جو روزے ہیں وہ آستہ آستہ ٹریول کر کے سردیوں میں آ جاتے ہیں پھر آستہ آستہ ٹریول کر کے گرمیوں میں آ جاتے ہیں اور پورے سال کے اندر یہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں تین سو پچپن دن اور تین سو پیسٹھ دن کی وجہ سے الحمدللہ تو یہ بھی کیا تھا علمی پوائنٹ نمبر ٹو اگر مطلع عبر آلود ہو تو ہم سن چکے صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں بادل ہو تو یہ ایزیوم کیا جائے گا کہ چاند نظر نہیں آیا اگرچہ سائنس بتا رہی ہو کہ چاند کی عمر جو ہے وہ پچیس گھنٹے ہو چکی ہے اگر یہ بادل غائب ہوتے تو ڈیفنیٹلی چاند نظر آ جاتا تب بھی حکم یہی ہے کہ جب مطلع عبر آلود ہوگا تو شابان کو آپ نے ایزیوم کرنا ہے کہ یہ تیس کا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے تو تیس دن آپ نے پورے کرنے ہوں گے اس کے بعد چاند آئے نظر یا نہ نظر آئے برابر ہے کیونکہ یکم رمضان جو ہے وہ ہوگی انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ مہینہ انتیس یا تیز کا ہوتا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث میں بیان کر چکا